پہلے کہا گیا تھا دو دن میں کام ختم ہو جائے گا مخصوص نشستوں کا معاملہ یکم جولائی پر چلا گیا بلے کے نشان سے پارٹی کو محروم کرنا انتہائی غلط فیصلہ تھا پی ٹی آر آنما فیصل جاوید کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا کہ پارٹی کو مخصوص نشستوں سے محروم کرنا ووٹر کے حقوق کی پامالی ہے تھا کہ چوبیس اور پچیس دو دن میں یہ کنکلوڈ ہو جائے گا لیکن پھر ستائیس تاریخ بھی رکھی گئی اور اب منڈے پہ بات چلی گئی ہے یعنی کہ یکم جولائی پہ اور اب تک کی جو پریسیڈنگز رہی ہیں اس میں ایک چیز بار بار سامنے آ رہی ہے ہر بات سے نکل کیا رہی ہے اور وہ ہے بلے کے نشان کی بات یہ کتہ غلط فیصلہ تھا بلے کے نشان ایک پارٹی کو اس سے محروم کیا گیا نہ صرف پارٹی کو بلکہ ووٹر کا جو حق ہے وہ اس سے چھینہ گیا کیونکہ ووٹر نشان دہی کرنے میں اسے آسانی ہوتی ہے پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں لٹریسی ریٹ کام ہے تو انتخابی نشان رکھے ہی اس لیے جاتا ہے کہ ووٹر آسانی سے ایڈنٹیفائی کر سکے اپنی منچہ کا اظہار کر سکے اپنی رائے کو ایکسپریس کر سکے تو جب آپ ایک نشان لے لیتے ہیں یونیورسل تو بیسیکلی آپ ووٹر کو اس کے حق سے مجروع کرتے ہیں اور یہ مقصود سے شخص کا معاملہ بھی ووٹر ہی کے حق کو پروٹیکٹ کرنے کا ہے